بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی مہگی کھانا کسے پسند نہیں ہے ہم یہ چکن فلیور میں دو پیکٹ مہگی کے لے کے آگے آج کی مہگی مہگی تو آپ نے کئی بار بنائی ہوگی ڈیلی بنیادوں پہ آپ گھر میں تیار ہوتی ہے بچوں کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن آج کی جو مہگی ہے یونیک سٹائل کی مہگی ہے اس کا ٹیسٹ بھی یونیک ہوگا اور اس کو ہم ڈیش آٹ بھی یونیک طریقے سے کریں گے دیکھنے میں بھی لا جواب لگے گی خوشبودار بنے گی کمال کی بنے گی یہ ڈیش آپ کہیں گے بابا جی آج تکالی مہگی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ کا ایک ڈیپ پین لے لینا ہے ہم نے ہم نے فلیم کو آن کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہائی رہے گا اس کے ساتھ کا ایک گلاس لیلے سمپل فارمولا بتانے لگا ہوں دو گلاس پانی کے اس میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے یہ ایک گلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دوسرا گلاس ٹھیک ہو گیا اس کو ہلکا سب وائل آنے کا ویٹ کریں اچھا جی ہلکا ہلکا پانی بھی گرم ہو رہا ہے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ ٹو ٹیبل سپون گاجر شامل کر دیں گے اس طریقے سے چھوٹی کٹی ہوئی ٹھیک ہوگا چوب کی ہوئی یہ ٹو ٹیبل سپون شملہ میں جس کی ہم نے بیج ریموف کر دی ہے اس طریقے سے کٹ لیں چوب کر لیں شامل کر دیں گے ہاتھ سے چوب کی ہوئی ٹو ٹیبل سپون پیاز چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے بابا جی کی پانٹ رہے بھائی مہگی تیار کر رہے بابا سبز مرچیں یہ جو کڑوی کام ہوتی ہیں تھوڑی سی دو سبز مرچیں تھی وہ اس طریقے سے کٹ کے ڈال دیں اب اس کے اندر مکھن ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون مکھن شامل کر دیں گے آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے مکھنیں ڈال دی گل جو مکانی ہوئی اچھا یہ دو پیکٹ میرے پاس مہگی کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو کھولنے لگیں اس طریقے سے یہ جو تھے یہ ایک پیکٹ اس کے اندر ساتھ میں ایک ساشے نکلتا ہے مسالے والا وہ بھی ساتھ ڈالیں گے یہ ایک پیکٹ ڈال دیا اور یہ ساتھ میں دوسرا پیکٹ ڈال دیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں یہ جو دو پیکٹ ساشے نکلتے ہیں مہگی کے پیکٹ سے اس کو بھی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس سے یہ نہیں نکلتے چکن پوٹر ٹائپ یہ چیز ہوتی ہے مسالے ملا کے بنایا جاتا ہے تو آپ چکن پوٹر اور چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نہیں تو اثروائز یہ اس میں سے نکلتے ہیں یہ آپ ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ڈال دیئے دونوں پیکٹ کٹ کے کوئی مسالہ نہیں بنا اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو ٹچ دینے کے لیے ٹھیکھا بنے چسکے والا بنے چاٹ مسالہ وان فورس تی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کے اندر چاٹ مسالہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آسٹر ساس ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسالہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا ایچ پی ساس ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسالہ نہیں ہے اس طریقے سے چلی ساس ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ہا 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 سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا سرکہ وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے وائٹ سرکہ یا یہ والا شامل کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیمن جوز ون ٹی سپونر تھوڑا سا یا ایک لیمو کا راست شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے کماٹو کیچپ ون ٹی بل سپونر شامل کر دیں گے اس کو ہلکا سچمج کی مدد سے ہلا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہلا دی ہم نے اب یہاں پہ ہم اس کی فلیم کو میٹیم ٹو لو کر دیں گے اور میٹیم ٹو لو کر کے اوپر سے ہم اس کے کور بھی لگا دیں گے اس کو تین سے چار منٹے کے لئے چھوڑیں گے جب تک تین سے چار منٹے کے لئے کوئی ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس ہا possiamo کان狗 کے ہلکا سا پانی ڈال کے ہم اس aber relationship پانی دائیں گے دیکھیں ہلکا سا پانی میں یہاں سے اٹھا کے اللے آیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے دو ٹی بل سپون مکس کر لیں گے اس طریقے سے سویا ساس میں ڈالنا بھول گیا اس میں سویا ساسا جانا ہے Balance سویہ ساس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اوپر سے کور لگا کے میگی کو دو سے تین میٹھ کک کیا اس کنڈیشن میں آگئی ہیں اچھے طریقے سے کھو رہی ہیں فلیم ہائی نہیں کرنا کور لگا دیں تین میٹھ اور اس کو پکانا ہے جب تک یہ پکتا ہے ہم نے ڈیش آؤٹ کی اس طریقے سے کرنے دیکھیں اس کے ساتھ کا المونیم فائل لے لی ہم نے اس طریقے سے جس میں ڈیش آؤٹ کرنے اس پلیٹ کو یہاں پہ لگا دیں اور مارکر کی مدد سے نشان لگا لیں اس سائز کا ہم نے ہمیں ایک پیپر چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کہیں کہ بابا جی دوسری تیسانو ساب کو سکھا رہے ہو اس طریقے سے ہم یہ جو فائل پیپر ہے یہ اس سائز کا ہم کٹ کر لیتے ہیں کہنچی بھی مدد سے یہ کہنچی ہمارے پاس آگئی ہم یہاں سے اس کو کٹ میں لگیں ٹوٹل ہم نے دام والے فلیم پر چھے منٹ کو کر لیا مہگی کو اس کی کنڈیشن آپ کو میں دکھا دوں اس کی کنڈیشن کس طریقے سے ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہ بنتی آ رہی ہے ہماری مہگی زبردست طریقے سے اس ٹائم پر آکے یہ جو ہم نے کان فلور ہاف ٹیبل سپون پانویں مکس کیا تھا دام والے فلیم پر ہی شامل کریں گے فلیم کو اس سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے اس طریقے سے شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور ایک سے ڈیڈ منٹ کوک کریں گے ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد دام والے فلیم پر سارا پراسیز کر رہے ہیں ہم ہم اس کے اندر اگر ہم دام والے فلیم پر نہیں نہ کریں گے سبزیاں آور کک ہو جائیں گے پھر وہ ٹیسٹ فول نہیں لگے گی مہگی ون ڈیبل سپون ٹیٹرہ پیک کریم شامل کر دیں گے اس طریقے سے مکس کر دیں گے دام والے فلیم پر ایک منٹ کے لئے مزید کوک کریں گے فلیم کو باند کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نمک تیر پساند ہے یا کوئی مرچی مثال زیادہ پساند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ پرفیکٹ ہے یہ اپنے جو پیپر کٹا تھا یہاں پہ اس طریقے سے رکھ لیں گے اس کو بھی اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے سبحان اللہ خوشبو بھی بہت پیاری آئے گی ٹیسٹ بھی بہت پیارا بنے گا ڈی شورٹ بھی بہت پیارا ہوگا یہ اس طریقے سے اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ریسپی اس طریقے سے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے یہاں سے اس کو اٹھا لیں گے اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس چیز ہے مزریلہ چیز یا چیز جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں اس طریقے سے یہ قدوکش ہے یہ لے لیے ہم نے یا سمجھا رہی ہیں بابے نے انجنیگ گلہ کتیاں ہوئی ہیں بابے نے کورس کتیاں ہوئے ہیں اب سیکھنے والے بنا کریں بھائی اس طریقے سے جتنی چیز آپ کو پسند ہے میرے بھائیو آپ میکی کی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے مکمل گائیڈ کیا ٹیسٹ فل بنے گی چیزی بنے گی اگر آپ کو ہماری یونیک سی میگی گریسپ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بین ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھ اور میں ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ